جور سے اس کو ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ پھینک کے اس کو مارتے ہیں جیسے بچے کو وہ چیز لگتی ہے تو بچہ زخمی ہو جاتا ہے اسلام علیکم پاکستان آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں غلط فہمیاں جنم لینے کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے جب بھی کوئی انسان یا خصوصی طور پر آپ کے سامنے والا انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یا میں اقلِ کل ہوں یا مجھ سے زیادہ ذہین یا اقل مند کوئی نہیں ہے اچھا کہ وہ سامنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کا لائف پارٹنر ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کوئی ہو سکتا ہے آپ کے بزنس میں کوئی ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی آپ جہاں جوب کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں آپ خود بھی ویسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب انسان کو یہ لگتے ہیں میں کوئی ایکسٹر آرڈنری شاید میں کوئی اکل مند ہوں شاید میں بہت زیادہ ذہین ہوں یا میں بھی سامنے والا انسان مجھ سے اس وقت جو بات کرنے لگے مجھے تو پہلے سے پت ہے لیکن آپ نے اپنی ازمشنز جب آپ اپنے خیالات یا اپنے تصورات پہلے سے اکس کر لیتے ہیں آپ پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار مجھے سب پت ہے کہ سامنے والا نے کیا بات کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیوں کرنی ہے وہاں پہ جو نا وہ غلط فہم یا جنم لینے لگ جاتی ہیں اچھا اور اس کے علاوے ایک مثال دے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہتے ہیں کہ ایک بچے کے ہاتھ میں دو سیب تھے اور اس کے والد نے بولا کہ بیٹا ایک سیب مجھے دے دو کھانا ہے مجھے تو بچے نے فٹا فٹ سے سیب کو چگ کٹ لیا اب ان کے والد جو تھے دوسرا سیب لینے لگے اس سے پہلے اس نے دوسرے سیب کو بھی چگ کٹ لیا تو والد کو بڑا شدید غصہ آیا یہ بچہ شد میرا بتتمیز ہو گیا یا اس نے کیسی حرکت کی ہے اتنی دیر میں بچے نے ایک سیب آگے بڑھا کے بولا ابو اب یہ والا کھالنے یہ زیادہ میٹ ہے اب وجہ کیا تھی کہ بچے نے چگ مارا ان سیب کو کھانے کے لیے نہیں چیک کرنے کے لیے کہ میں اچھی چیز اپنے والد کو دوں اگر وہیں پہ ہی وہ ان کو پہلے ہی لگا دیتے ہیں کہ وہاں سے چلے جاتے تو بات کا مورال یا جو اینڈنگ تھی وہ ان تک پہنچتی نہیں انہیں سمجھ ہی نہ آتی اور یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کیا ہوا کہ جب ہم پہلے سے اکس کر لیتے ہیں یہی ایک زیادہ جو بھی میں نے تھوڑے دیر پہلے کی کہ جب ہم پہلے سے اپنی طرف سے کوئی بھی ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس چیز کا تو یہی مطلب ہو یا یہی ریزلٹ جو ہے وہ نکل لیں تب اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی طرح کے ایک اور ایک بچہ جو ہے وہ ایک گاڑی کے اوپر پتھر سے بیٹھ کے لائنیں مار رہا ہوتا ہے تو اس کے والد جو نا بڑی دور سے اس کو یہ ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ پھینک کے اس کو مارتے ہیں کیسے بچے کو وہ چیز لگتی ہے تو بچہ زخمی ہو جاتا ہے اتنے والد بھی اٹھا آتا ہے دیکھتا ہے بچے کو اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اب اس بچے کو کوئی نہیں مقصد اس چیز سے کہ یہ گاڑی ہے کیا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ اپنے جذبات اور فیلنگز لکھ رہے ہیں پس دور سے بیٹھے کے انہوں نے کیا کیا ایک سے نکال لیا اس طرح کی سیکڑہ ہائی اگزیمپلز اور جو ہماری زندگی میں بھری پڑی ہیں ہمارے اردگرد ہم نے اس طرح کی بہت سے چیزیں دیکھی ہوں گی جو بہت بنیادی وجہ بنتی ہیں ہماری زندگیوں میں غلط فہمیوں کو پیدا کرنے کی اچھا غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا سب سے ان کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں آپ ان کے ریسپیکٹ کرنا سیکھیں آپ خود کو اقلِ کل مت سمجھیں آپ یہ مت سوچیں کہ مجھے پہلے تھا پتا کس نے کیا کہنا ہے کس نے کیا کرنا ہے آپ دوسروں کو بھی اسی لیول پر رکھیں آپ ان کی بھی وہی ورث رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے اور اس چیز کو جیسے آپ ایمبلیمنٹ کریں گے اپنی لائف کی اندر آپ بھلے بھلے آپ میرے لائف میں آپ سنگل لائف میں آپ بزنس کی اندر ہیں آپ کوئی جوب کر رہے ہیں یہ ایکس وزٹ کوئی بھی آپ کے مصروف یاد ہے جب اس کے اندر آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی یار کچھ جو ہے وہ چینجنگ سا ہے امیرے اس میں سے کافی رہنمائی آپ کو ملی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنی محبت میں بھی مجھے یاد رکھا کریں اور اپنی دعاوں میں بھی مجھے یاد رکھا کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ